موسیقی موسیقی اچھا سب سے پہلے تو اسلام علیکم بڑی مہربانی ہے آپ کی کہ آپ نے ہم سب کو نہ کھدوں کو کھوڑوں کو یہ شرف بکشا کہ آپ تو شریف لاکھیں نہیں اگر وہ بات ہوتی تو میں شاید نہ آپ ہماری مرضی کے لوگ ہیں لیکن یہ واقعی ہمارے لئے باعثِ عزاز ہیں ہمارے لئے جیس سرکار کی پوری ٹیم کے لئے میرے چینل کے لئے اور ہم آپ نے تکلیف کی خان صاحب ایک جو آپ کی پچھتی دنوں کی تھوڑی سی گفتگو اور پھر جو ملکی حالات بھی ہوئے اور جو یہاں کا محول ہے اور یہاں کے لوگ ان سے میرے خیال میں آپ کو گلا ہے شاید اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان سے باہر کہیں کوئی اکیڈمی بنائی جائے یہاں کے جو لوگ آپ سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یہاں پہ چاہتا ہے مگر یہاں پہ اللہ کرے ایسا ہو جائے لیکن مشکل لگتا ہے اچھا کیوں مشکل لگتا یہاں اس لئے کہ اس لئے لوگوں کو اتنا ادراک نہیں ہے جو موسیقی کا اصل لباس ہے نا جو اصل اس کی شکل ہے وہ اس سے محروم ہے کچھ لوگ ایسی لوگ بھی ہیں جو ہمیں اس طرح سے سنتے ہیں جس طرح سے ہمیں چاہیے تو کچھ لوگ ہیں جو ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں سب سنگری ہیں آپ کو خان صاحب لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاید یہ موسیقی کا ٹرنڈ اس ملک میں سے چلا جائے بالکل محسوس ہو رہا ہے اس لئے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی میں کبھی کبھی سنتا رہتا ہوں جن کا کوئی ناصر نہ پاؤ نہ کچھ نہ کچھ یعنی کوئی ان کا مطلب نہیں بنتا تو اگر خان صاحب میں یہ کہوں کہ اچھے سنانے والے کیا اچھے سننے والے بھی ختم ہوتا چلے جا رہے ہیں تو یہ بات درست ہے یہ برکل درست ہے تو پھر کی بنے گا اس ملک کا؟ اوپرو اللہ اگر اللہ کرے بنا دے دعا تو کریں گے نا جو سر ہے نا یہ ایک بڑی صاف چیز ہے پھر اگر کسی کو نہ بھی پتا ہو تو کئی لوگ ہمارے سننے والے ایسے ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا تھا جب سے آپ لوگوں کو سننے لگے تو وہ کچھ دل میں جا کے اترا اور دماغ میں رہ گیا دماغ اس کو accept کرنا واہ 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 آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سے زیادہ پذیر آئی ہے آپ کو ہندوستان میں ملی خان صاحب؟ نا انہوں نے پیار دیا کہ میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں لیکن یہ یہ کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے پاکستان کو جاتا ہے اس سے بڑا کریڈٹ کیا ہوگا کہ خان صاحب کو ہندوستان میں بڑے غلام علی خان صاحب کا اوارڈ ملا بلکل اس سے بڑی تو کوئی بات ہے ہی نہیں یہ نام میں ہی کامیابی ہے غلام علی باقی باقی خوبیر ان ممالک میں ہماری زبان نہیں سمجھی جاتا وہاں بھی اتفاق ہوا پرفارم کرنے چینہ مجھے بلائے گیا تھا تو ہمارے مبیسلر جو تھے وہاں اکرم سکی صاحب وہ مجھے بہت کیار کرتے ہیں وہ شاہر بھی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ نے آنا ہے یہاں پہ میوزک کا پرسٹیبل ہو رہا ہے میں نے کہا جی کون میں کیوں کیا کروں گا غدر جاتے مجھے سمجھنے والا رہا ہے میں بس سمجھتا ہوں تو نہیں کہتے ہیں آپ نے آنا ہے بھائی میں گیا جب میں اپنی زبان میں ہی گیا تو وہاں پہ انہوں نے اخبار میں آیا کہ ہمیں زبان کا پتہ نہیں چلتا تھا لیکن دل کو کچھ ہوتا تھا اتنا طرح خوبصورت ماشاءاللہ خان صاحب اپنے کلام کا ہے ایک ہوتا نا ایک ٹریٹمارک بن جاتی ہے ایک غزر تو وہ کونسی غزر ہے جو آپ کا ٹریٹمارک ہے میں بولوں چپکے 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 رات دن چکھاں صاحب وقت درخواست کریں صاحب ہی درخواست ہے چپکے 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 رات دن پانسو بہان یاد خوبصورت میند چپکے 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 آپ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے تھے خان صاحب رفی صاحب تھا 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 چھوٹا جب فین عمد رفی صاحب ماشاءاللہ ان کا قوم نہیں فین میں نے سنا تھا آپ نے اس انٹرویو میں کہ آپ ان سے ملے ہیں جی جی تو میں وہ ایسے سامنے سننا چاہتا ہوں وہ ٹائم وہ موقع وہ کیا وہ میں بومے میں تھا ٹھیک ہے تو صبح صبح ساڑھے پانچ چھ بجے بجے کارل آئی رفی صاحب کی تو میں اس وقت دیم میں تھا یہ پہلی ملکات ہے آپ کی پہلی ملکات تو میں نے ایک فون آیا میں کہا ہلو میں نیم میں تھا کہنے لگے میں رفی بول دیا میں کہاں جی کیڑا رفی پنجابی چھوٹا میں کہاں جی کیڑا رفی میں محمد رفی بول دیا ہوں تو اسی کہاں غلام علی جی بول رہے ہو میں کہاں جی ہاں ہاں بھائی جان بھائی جان رفی صاحب میں نے کہاں جی چند میں بول دوں تو میں نے کہاں جی فرمائے حکم کریں کہنے لگے میں کل ہی آیا ہوں تو مجھے پتہ میں اکبار میں دیکھا ہے آپ کا کل کا پرورام جو ہوا ہے آپ کا تو اس میں میں نے میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں اور میں ناشتہ نہیں کر سکوں گا اور تب تک تب تک آپ آؤ گئے لے واہ واہ ہوئے اور میں تاج ہوتل میں تھا اس وقت وہاں سے کم از کم آدھا گھنٹے کا راستہ ہے تو خیر میں نے کہاں جی میں گھاڑی بیجتا ہوں میں نے کہاں جی گھاڑی تو ہے آپ ایک آدمی بیج دیں آپ کا تو میں آجتا ہوں خیر میں اور ان کا آدمی آگیا یاسینوس کا نام تھا ان کا بردنلا جی جی تو وہ آیا مجھے لے گئے وہ آگے مجھے یاد ہے یہ ان کا بڑا فن ہے کہ انہوں نے سلیپر پہنے ہوتے ہیں ایک سلیپر پیچھے ہی رہا گیا خوشی سے کہ آکے مجھے گھلے دیں واہ 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 ایمان داری کی بات ہے میں نے اتنے ہی کبھی ایوار نہیں دیکھے جتنے ہوں گے گھر میں دیکھے اللہ حکر تو میں نے کہاں جی بھائی جان دیکھئے آپ کو تو ماشاءاللہ بہت دنیا سنتی ہے انہوں نے ایک لفظ کہاں کہتے ہیں میں نے کہاں مجھے بہت دنیا سنتی ہوگی پھر میں آپ کو سنتا ہوں آرے واہ 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 میں نے کہاں یہ اللہ کی اپنی کرمنوازی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے ایسے لوگ اگر یہ کہیں میں کہاں کیا سنتے ہیں جی کہتے ہیں آپ نے ایک فلم میں تیر گئی تھی تیر رہا جا میں پھر اور انہوں نے کہاں میں جو سنتا ہوں یہ پڑا ہوگا ہے ریکارڈ آپ سنتے ہیں اور آپ کا اور بھی ایک دو ریکارڈ تھے جو انہوں نے کہاں کہ میں جب بھی کبھی کچھ ہی مشکل میں ہوتا ہوں تو میں آپ آپ کو سنتے کے خوش ہو جاتا ہوں میں نے کہاں یہ آپ کی بڑا پڑا 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 اللہ آپ کو اسلام ہوں واہ 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 سر آپ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ بات کرتے کرتے ہوں کتنے وہ جذباتی جیسے انسان ہو جاتا ہے وہ ٹائم یاد کر کے اور باڈی لینگویج اور بات واہ واہ اور ان کو جب بھی سنو آپ مشکل میں پڑ جاؤ گئے نہیں خان صاحب آپ نے سنا ہے گانا میں تفاہ سے گیاں بیٹ اٹائیاں یہ بس مائنڈ نہیں کرنا آپ نے جناب عزت ماب غولہ ملی خان صاحب ایک چھوٹی سی بریک اور بریک بعد دوبارہ آپ کی خیدر میں حضر ہوتے ہیں ایک مطبع پھر سے جی سرکار میں خوش آمدین ہمارے لیے باعث فخر ہیں جناب عزت ماب غولہ ملی خان صاحب خان صاحب اللہ پاک نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اولاد دی تو ان میں سے کون سا اتنا گنی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لیگیسی کو کیری کر سکے ماشاءاللہ امیر روانب علی یہ میرا بیٹا بڑے سے چھوٹا ہے بڑا بھی گاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا بات ہے لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے بلکل ٹھیک بات ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اتنی صداقت ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ریاضت کر سکے ریاضت تو ہے تو صحیح میں تو یہی سکھایا کہ یہ چیزیں جو ہیں ریاضت کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی ہیں کیونکہ اس کا عشق ہونا چاہیے اندر عشق ہونا چاہیے عشق ہونا چاہیے وہ ضروری ہے ماشاءاللہ بھائی کیا کہیں گے اببا کے ساتھ بیٹھ کے اتنا اتنا پھلدار اور اتنا گھنا درخت جس کی چاہوں میں آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے تو ایسے انسان کے گھر پیدا کیا ہے یہی ایک خوش نصیبی ہے اور پھر اس کے بعد جب بچپن سے آنکھ کھلی ہیں ان کو دیکھتے آ رہے ہیں ان کی ایکٹیوٹیز گھر میں ریاض کرنا وہ جیسے سے شعور آتا گیا پھر جب اس کام میں پڑے تو اببا نے کہا بیٹا اگر یہ کرنا ہے تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے تو کس ایج میں شروع کیا جی میں نے اپروکشیمیلی اب تو بیس پچیس سال ہو گئے ہیں مجھے سولہ سترہ سال کا تھا تب شروع کیا ہاں جی اور کتنا ٹائم لگاتے رہے اببا کے ساتھ اببا نے کچھ ایسی پریکٹیسز بتا دی جن کو ٹائم چاہیے تھا تو خانساب نے وہ بتا کہ تو ٹور پہ چلے جانا جب تک انہوں نے آنا یعنی کہ سانوں پسا کے آپ نکل جانا تو تب تک جو آنا تو تب تک وہ چیز سیدھی ہوئی نہیں وہ پلٹا نہیں تو آمید ڈانٹ پڑتی تھی اببا کا ڈانٹنے کا سٹائل بھی ایسا ہے سور میں ڈانٹنے کہ ان کی ڈانٹ میں بھی وہ سور ہوتا ہے جو ڈانٹ میں ہونا چاہیے واہ واہ دو تین چار مرتبہ میرا اتفاق ہوا ہے سرکار کے زیرے سایا بیٹھنے کا جتنے شفیک ہیں وہ گفتوگو کے پورٹ او بیو سے جتنے دیمے ہیں میں نے تو نہیں لگ رہا کہ چاڑ بھی پئی ہو نہیں تھا نہیں نہیں ایسا 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 سمجھانے کا طریقہ ہی ایسا ہے کہ وہ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو تب کچھ اور سور لگ رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ ڈانٹ رہے ہو تو یہ بات ہی ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے دل میں بھی پیٹھ جائے اور آپ کے دماغ میں بھی یا پہلے بتاتے ہوں کہ بھئی میں ڈانٹے نہیں لگا ہوں فکار موسیقی انسان کے اندر سب سے پہلے مجھے یہ بتایئے یہ تبدیلی کیا لاتی ہے یہ مٹھاز لاتی ہے اگر میں یہ کہوں کہ یہ انسان کے اندر کی جو غصہ اور اگریسف پانے اس کو ختم کرتے ہیں نہیں بسر یہ جو آسکل کے بچے وہ بہت ہی پاپ گار ہیں جو شدد پسندی جس طرح مزاجوں میں وہ ہی ان کے گانوں سے ریفلیکٹوری ہوتی ہے بے پاپ کار ہے مطلب اس میوزک سے آپ ریلاکس نہیں ہوتے ہیں آپ ایکزاوسٹ ہوتے اس میوزک سے یہ جیسا میوزک کرتے ہیں یا میدیشن خان صاحب وہ میوزک ہے وہ میوزک ہے فیزیکلی یہ میوزک ہے مینٹلی اسی لیے آج کا گلوکار بڑا شورٹ لیفد ہے بڑے تھوڑے وقت ٹائم کے لیے آتا ہے آتا ہے اور واش ہو جاتا ہے برکر صحیح کیونکہ وہی ایک چیز روز وہی سنتے جاؤ وہی ٹائپ سنتے جاؤ تو کچھ دنوں بعد گانے والا بھی بلکل ہو جاتا ہے بور ہو جاتا ہے سننے والا بھی بور ہو جاتا ہے بلکل تو ہمیں تو ایسا میرے باپ نے خدا ان کو اگریکی حضامت کرے میرے باپ نے مجھے اتنی دعائیں دیں لے کے اللہ سے مجھے کہنے لگے آپ کو پتا ہے پتا ہے بیٹا میں تھوڑا تھوڑا پبلر ہوا تھا آپ کو پتا ہے میں کربلا گامش شاہ صاحب جا کے میں صبح کی نماز پڑھتا ہوں چاہے برف پڑھی ہو چاہے بارش ہو جائے کچھ ہو میں نے کہا اچھا تو کہنے لگے آپ نے پوچھا نہیں کیا مانگتے ہو میں نے کہا جی کیا مانگتے ہو کہنے لگے تیری پہچان ماشاءاللہ تیری پہچان مانگتا ہوں اللہ سے ماشاءاللہ تو کہ تُو آ کرے اور غلام علی کا انونس نہ ہو تو بیسے ہی کہہ دے لوگ کو یہ غلام علی ہے با 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 تیری تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ جی جی میرا بیٹا ماشاءاللہ آپ کا بھی بیٹا تیار میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں سامنے بیٹا ہو کیا یہ اس کو بھی پاس آن کر رہے ہیں وہ انٹرسٹ لے رہا ہے اس چیز میں میرے سے زیادہ اپنے دادا کے پاس وہ زیادہ ہوتا ہے میں آگے پیچھے شوز میں وہ میری قریبی ہوتے ہیں میرے بیٹروم کے ساتھ اس کا بیٹروم ہے تو پھر میرے خیال ہے ایسی آمین نے بلا کے غلطی کسی ایسی انہوں نے بلا نہیں ہے آپ کی زیادہ اٹیجمنٹ اس کے ساتھ ہے ظاہر ہے ظاہر ہے ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اللہ پروردگار سب کی اولاد کو اللہ اچھا رکھے اور کامیابی دے لیکن اپنے لئے تو اپنے گھر میں تو مانگنی ہوتی ہے دعا ان کے لئے بیٹروم خان صاحب سائی دنیا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے پرفارم کیا اور اللہ زندگی سے دے لانگ وی ٹو گو ہے کوئی ایسا انیوجول واقعہ جو ابھی تک آپ نے کسی سے شیئر نہ کیا ہو ہم درخواست کریں گے میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں بومے میں تھا تو مہندر کبور جانتے ہوں گے آپ مہندر کبور اور رفی بھائی کی شاگیرد ہے ان کے لطا جی نے ان کو بولا کہ میں غلامل جی آئے ہوئے ہیں میں ان کو سننا چاہتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ بھائی دیدی آپ کو یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سننا چاہتی ہوں ابھی آپ بتا دیں ان کو میں ضرور آزر ہوں گا کوئی ایسی بات انہوں نے سب لوگوں کو اکٹا کیا شاہ صاحب روی شنکر اور لکشوی کام بیارلال انم جی کلیان جی اور سجاد صاحب ایسے لوگ سارے لاشا جی اور کافی سنگر پوری انڈسٹری تھی سمجھا ہاں جی تو میں نے کہا جی مجھے آج گانا پڑ گیا ہے گانا پڑ جانا اور بات ہے اور گانا گانا اور بات ہے آہا میں نے کہا جی اتنے بڑی لوگ ہیں امتحان ہو گیا نا جی امتحان ہو گیا تو میں نے آ کیا آہا 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 تو میں آہا کیا تو مائک میرے سے لطا جی کہتے ہیں یہ مائک ذرا مجھے دیں ہم میں مائک پٹڑا آیا ان کو تو کہتے ہیں آپ کی باتوں میں معذرت تھی لیکن گلی میں معذرت نہیں ہے آہا 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 تو پھر میں غزل شروع کی ان کے پاس وہ تین گھنڈے کی ریکارڈنگ تھی اور چھے غزلیں گائی اور پھر جب ایسا کراؤٹ بیٹھا ہو تو انسان کا کانفیڈنس لیول اتنا بڑھ جاتا ہے پھر وہ کھیلنا شروع کرتا ہے تو نوشاہ صاحب سے نوشاہ صاحب ایسی بھی غزل گائی جاتی ہے جیسے یہ گا رہے ہیں آہا آہا یہ صاحب پیچھے میرے باپ کی دعا لگ مجھے وہ نظر آئی ماشاء اللہ صحیح بات تو یہ ہے اِس کے لیے پیچھے بیگرونڈ کے ایک اور واقعہ آئے وہ یہ ہے کہ میرے استاد استاد بڑے گلاؤنی خان صاحب وہ میرے استاد استاد تھے نہیں استاد ہیں ہاں جی تو اُن کے چھوٹے بھائی استاد برکدلی خان صاحب تو میں اُدھر ہی رہتا تھا دس سال میں وہاں ڈیوٹی دی ہے اچھا ہاں بچپن میں گانا سیکھنے کے وقت تو میں گھر بھی نہیں جاتا تھا میرے والد صاحب مجھے آکے مل جاتے تھے اچھا بہت بہت کبھی میں گھر جاتا تھا وہاں کو ملنے برکدلی خان صاحب میں دبارہ تھا ان کو ایسے تو وہ سو گئے بارہ بجے گا بیٹھا وہاں میں صبح کے ساڑھے چار بج گئے آرے ساڑھے چار بجے انہوں کہتا اے حلام علی تو سو یا نہیں آ میں نے کہا جی کوئی بات اچھا تو بہت جا پھر ایسا ہے کہ تجھے عام پبلک تو سنیں گی لیکن تیری آوڈینس سنگر لوگ بھی تیری آوڈینس ہوں گے آرے اور موسیشن لوگ بھی تیری آوڈینس ہوں گے دعا دی انہوں نے دعا دی یہ وہ بات ہے کہ جو اگر کسی کو لطا جی یا کسی کو رفی صاحب یا کسی کو امان تلیفت دیلی یا کسی کو نظام کتب علی خان صاحب سلامت دی خان بیٹھ کے سن لیں تو میرے کوئی ایسا ہی ہوا اللہ کی میر بانے سے میں بہت کم گات ہوں بہت چھوڑا سنگر ہوں لیکن بڑی سنگر ہوں نے مجھے پیار سے سنا یہ دعا کی بات پر ایک بار دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوتے ہیں جی ایک مرتبہ آپ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں یہاں پہ ایک میرا جی جی ضرور جو بھی آپ نے آج تک گایا آپ کو اپنا کون سا سب سے تک گا کے مزا آیا غالب کو میں نے جگبایا ہے میں نے ایک غزرگائی تھی جان بھی میری جان آئی تھی کل صبح کس کی بات لائی تھی جان میں میری جان آئی تھی تو یہ اسی طرح کی چیزیں مجھے بہروی کی ٹھومری گانے کو بہت مزا یا بیلو کی ٹھومری کوئی ایک کہہ رہا ہے آیا ہے میں نے ہاتھی جھوڑ دینا فاؤ رہا انکار ہی نہ کر سکن سکار مثلا پیلو ہے راڑ پیلو شام کر آگا موسیقی 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 تو اس طرح بیرمین کی ٹھمری ہیں ہمیں بچپن میں ہم نے اپنے افتادوں سے سیکھیں کیونکہ آج کل تو یہ کام نہ کوئی سیکھتا ہے اللہ کرے کہ کوئی اس طرف بھی آئیں لوگ کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو چیزیں گا لے آدمی تو پھر کچھ بھی گا لے اچھا لگے گا واہ 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 عامل بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں جو گلا کر رہے ہیں سرکار کے ان کا گلا میرا گلا سیمی ہے سیمی ہے میں وہی وجوہات جانتے ہیں آپ کو نہیں لگتا اگلی جنریشن میں یہ چیز سیکھنے کا زوق ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی کیا خاص وجہ کیا سمجھتے ہیں رمان بھائی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اب ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب لوگ سیکھنے سے زیادہ نا ہٹ ہونا چاہتے ہیں بابا بابا اچھی بات میں نے جب ابا سے پوچھا ابا ہٹ کیا ہوتا ہے میں گانا ہٹ بناتا ہے میں نے ہٹ بنانا ہے ابا کہتے ہیں اچھا کام کرو خود ہٹ ہو جاتا ہے بابا لوگ اس کو کمرشل نہیں سمجھتے اب نہیں سمجھتے اب نہیں سمجھتے نمان بھائی اب نہیں سمجھتے ہاں جی لیکن غزل is a very کمرشل you know part of music اچھا جی کلاسیکل جو میوزک ہے نا وہ لوگ تھوڑا کم لسنرز ہیں دنیا میں all over the world لیکن جب غزل استاد مہدی حضن خان صاحب نے استاد غلام علی خان صاحب نے جب گائی غزل تو وہ کمرشل ہو گئی آج کل لوگوں میں سیکھنے کی شدت کم ہے ہٹ ہونے کی شدت زیادہ ہے شدت زیادہ ہے دیکھیں جو بے سورہ ہوگا نا اس کو آپ سور میں لاتے لاتے جب auto tunes میں لائیں گے نا میرا اپنا میں تو خود technician ہوں میں نے یہ چیزیں پڑھی ہوں یہ new york سے تو یہ سٹوڈیو میں جب یہ چیزیں ہم سور میں کرتے ہیں نا تو وہ ایک electronic اور ایک computerized سی ہو جاتی ہے جو بے سورہ وائس ہوتا ہے تو جو سور میں وائس ہوتا نا اس کو صرف فہمی ہوں کہیں دیں نا اتھی پھیرنا ہے یار حالانکہ آج کا necessity ہے سب کو کرنا پڑتا ہے بلکل لیکن بے سورہ انہوں دو دن لائے جانے دنے tune کر دے اور جو سور میں گاتا ہے اس کو جا کے بس ہم ہاتھ پھیریں گے تو وہ level ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ موسیقی simit کے ایک یا دو studio's کے اندر ایک آدھے کمرے کے اندر محدود ہو گئی ہے جیسے کوک studio لے لیں اگر ادھر سے hit ہے تو hit ہے ادھر flop ہے تو flop ہے ہاں جی میوزک کسی بھی کمرے میں یا کسی بھی floor میں بند کر کے کرنے والی چیز نہیں میوزک تو ہواوں میں جاتا ہے میوزک تو خوشبو میں mix ہو جاتا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہاتھوں میں ہیں اگر یہ صحیح ہاتھوں میں ہو تو وہ لوگ یہ چیزیں کریں جن کا right بنتا ہے انجینئر گانا گائے گا ہوتا کی بیادہ ہونا فقیروں کا کام ہے بے وقوفوں کے ہاتھ میں آگیا ہے یہ ملنگی کام ہے یہ درویشی کام ہے اس میں طبیعت کا ملنگ ہونا تھوڑا سا مائنڈ کا درویش ہونا سرخ اببہ کہتے ہیں پتر سرخ سچ ہے اور سچ جو ہے نا وہ حسین ہے تو جب سچ آپ بولیں گے تو آپ کو ڈرنی ہوگا نہ لائیو گانے میں نہ کہیں بھی بیٹھ کے باجہ کھول کے گانے میں ان کی جوتیوں کے صدقے ان کے قدموں کے صدقے میں انہوں نے ہمیں جو بتایا ہے ہمیں آپ تو پوری دنیا میں جہاں مرضی بٹھا دیں باجہ رکھ دیں کیونکہ وہ سیکھی ہوئی چیز وہ اندر فیڈ ہے فیڈ ہے جب یہ فیڈ ہی نہیں ہے جنہیں کہنا ہاتھ اوپر ہاتھ نیچے یہ this is not music اور آڈینس سے بھی گاو آتے ہیں میرے ساتھ گائیں پیسے آپ نے لئے گاو ہو رہے ہیں میرے ساتھ گائیں گانے نے ہم نے all over the world اببہ کے ساتھ performances کی ہیں across the border اور پوری دنیا میں آپ یقین کریں نمان بھائی لکھنو میں ہم لوگ perform کر رہے تھے تو 75,000 people were there اور ہمیں مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی ایک بندہ بھی بیٹھا ہوئے اتنا pin drop silence تھا سب سننے والی بات سننے والی بات اس میں بڑے مزیدار واقعہ وہ جو ہاتھ اوپر والے پر بات یاد آگئی خان صاحب کی بلکل بلکل دلی میں آ رہے تھے اببہ نے غزل شروع کی یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بج گیا آ رہا رہا تھا تو سارے بڑے مزے سے چپ کر سن رہے ہیں تو ایک صدار جی اٹھے کھڑے ہو گئے ہاں جی کھڑے ہو گئے ہاں صاحب جی اے آوارگی دا کی مطلب ہندہ ہے اببہ کہتے ہیں یاد اتنے بندوں میں سے تو اکیلا ہی کھڑا ہوگے اس کا مطلب آوارگی ہے اوہ حاضر شبابی بھی واہ 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 تمہار حاضر شبابی محان اللہ آپ اکیلے کھڑے ہو گیا یہ ہی آوارگی ہو گیا یہ ہی آوارگی واہ 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 دو بول ہے نا یہ دل یہ پاگل دل میرا یہ دل یہ یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بوچ گیا آوارگی یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بوچ گیا آوارگی اس دشت میں ایک شہر تھا اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بوچ گیا آوارگی موسیقی کل جب مجھے بے شکل کی حواز نے چونکا دیا میں نے کہا تُو کون تُو کون ہے میں نے کہا تُو کون ہے اس نے کہا آوارگی یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بوچ گیا آوارگی آوارگی اس دشت میں ایک شہر تھا اس دشت میں ایک شہر تھا وہ کیا ہوا آوارگی یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بوچ گیا آوارگی آوارگی ون این اولی غلام علی خان ساتھی جی ایک مرتبہ آپ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جی سرکار میں سرکار ہمارے ایک ڈاکیوں صاحبیں کسی کا پیغام لاتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہوتا میں بولا ہوں جی آئیے جی تشریف لائیے شروز بھائی اسلام علیکم استاد محترم اور عامر بھائی کس کا پیغام لائے ہیں سرکار آج پیغام بھی جو ہے وہ ایک استاد جی کا پیغام استاد جی کا ہے سر کے اوپر سر کے اوپر ہے سنائیے خان صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ جیڑی ارشنا جانتی جڑھ اس سے یہ واز نواندے سر تے چڑھ دے دننو سورے دستا سوری بھنکے می پے آوستا تے پنچھی وی سب سور ویچ بولن سنکے اننو مست وی ڈلن تے جسم دا ایج ایک عزا رو دی اے جے خاص غزا اہا تے نامننائی وڈی خطا سورے رب دی خاص اتا پامیں سب نو دتا گلا کسے کسے نو ملی کلا تے دلو دماغ چو او ہی کھلووے جیڑی گلوی سور چو ہووے تے اے دے مقام نو سمجھ کے ٹور ست اسمان تے ست تی سور آہا بہت اچھے بھی بہت اچھے باری گھد بہت اچھے تے سکھلوں تے ہر کام میں سکھا اے ہوئی کام میں سب تو آکھا تے کیامت تاکے گل نہیں لکنی دنیا بھی ایک سورنا مکنی بہت دی اچھلا خان صاحب کی تو جگت بڑی مشہور ہے تو کوئی ایسا کوئی یادگار واقع ہے کچھ بلکل یاد بجے بڑا یاد ہے کہ کچھ سال پہلے ہی جنندر میں شو تھا ہمارا تو وہاں پہ شو کے بعد ایک بندہ آ گیا خان صاحب میں تاڑی دعوت کرنی تاڑی میرے بانی پلیز میرے کارا جنہا من پتا ہے تانو نا جنہا کیمہ علو بڑے پسندنے اچھا اس کے گھر گے ہم تو ٹیبل بجائے تو کیمہ دا ان بول آیا ہے جانی بھئی تو علو بہت زیادہ سانتے کیمہ وچے ہمیں پھسے جی خان صاحب کو گاتا ہے خان صاحب جی کھانا ٹھیک لگا آپ کو کیمہ علو ٹھیک بہت گانے پتر بہت اچھا سی علو کیمہ خان صاحب آپ نے کن کن سیاستدانوں کے ساتھ آپ کے بڑے گہرے مراسم رہے جنہوں نے آپ کو بھولایا جنہوں نے آپ کو سنا کون ان میں سے کوئی کوئی سنسیبل سیاستدان گزرا ہے سنا تو سب نہیں ہے لیکن سنسیبل کہنا شاید میں نہ کہ سکو سیاستدان سمجھ جاتا ہے سور سیاستدان پہلا تو سیاست دینی سمجھتا تو سور اچھا بازوک میں اگر کہوں موسیقی کے حوالے سے یا وزیراعظم یا صدر مجھے مشرف صاحب کا نام آتا ہے وہی نام ہے اور بازوک کا نام لیں پولیٹیشن خان صاحب وہ آپ سمجھ جائیں کونسا کلام تھا جس کے وہ فین تھے بہت اور اس کی فرمائش کیا کرتے تھے کہ فلان چیز سنائیے مجھے مشرف صاحب ایک غزلہ ہے کوئی جان میں میری جان آئی تھی کل سبا کس کی باس لائی تھی پھر گئی دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ حجیب ماد موسیقی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ حجیب بلکل ہے تو نے کچھ بھی نہ کہا ہو جیسے میری ہی دل کی صدا ہو جیسے یوں تیری یاد سے جی گھبر آیا تو مجھے بھول گیا ہو جیسے تو رفی صاحب نے آپ سے کہا کہ لوگ مجھے سنتے ہیں اور میں آپ کو سنتا ہوں اسی طرح خان صاحب آپ بھی کسی کو سنتے رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہو کہ اس کو سن کے مجھے مزا آتا ہے میں ایک بھئیے کو جب سنا ہے نا اسداد اپنی زندگی میں اسداد بڑے گلام علی خان صاحب کو اور امیر خان صاحب کو امیر خان صاحب اور اسداد بڑے گلام میں ان سے اچھا گانا آئی تک نہیں سنا کمی جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں ستارے میں جب سر کا ذائچہ چیک کر رہی تھی نوان سر یہ اتنے خوبصورت باپ ہیں اتنے اوور پروٹیکٹیو فادر ہیں کہ ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں اپنے بچوں سے واہ 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 ایک آرٹس کی لائی بہت بیزی ہوتی ہے نوان بھائی ان کی تو ہمیں بچپن میں بہت کام دیکھا ہے ان کو نوان بھائی ہم نے گھر میں یہ ہی پتا ہوتا تھا اببہ امریکہ میں اببہ انگلینڈ میں اببہ انڈیا میں اببہ کہیں ہیں اس وقت ہماری والدہ بھی حیات تھی تو ٹائم ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اببہ کدھر ہے اس وقت تو جب اماں کا انتقال ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں واقعی ہی ایک ماں کا بھی پیار دیا ہے اللہ وکہ باپ کے ساتھ ساتھ اور میں یہ اپنے آوڈینس کو سب کو بتانا چاہوں گا کہ فنکار تو مینہ سے بن جاتے ہیں یا کر کے دس بیس سال ایسے فنکار ریاضت کر کے یا کرم ہو مالکہ ہاں جی بلکم لیکن ایک اچھا انسان اور ایک اچھا باپ بننا بہت مشکل میں یہ سمجھ دا ہوں کہ یہ جتنے بڑے فنکار ہیں اس سے بھی بڑے باپ ہیں یہ اور یہاں پہ میں آمیر کے بارے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جو شاید بہت سارے لوگ نہیں ہوں نہیں جانتے ہوں میں جب ان کا ذائچہ ریٹ کری تو انہوں نے بتایا کہ والدہ حیات نہیں ہے نا میں نے کہا لیکن آپ نے انہیں رخصت نہیں کیا ہوا مجھے تو ابھی بھی آپ کے پاس ان کی پریزنس فیل ہوتی ہے یہ واقعی ریل ہی ہے کہ میں نے اپنے اماں کو وہ ویسے ابھی تک ایکسپٹ نہیں کیا مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے پاس ہیں میں نے اپنے گھر میں ٹی وی لانچ میں بہت بڑی بہت بڑی ان کی پکچر اببہ کی اور ان کی لگائی ہوئی ہے تو میں کسی بھی کام جاؤں میں کسی بھی ریکارڈنگ کسی بھی شو پہ جاؤں تو یہ میری پیٹ روٹید ہیں کہ میں نے اپنی اماں کے ماتے کو ہاتھ لگا کے چوم کے تو پھر جانا ہے تو پھر ایسے بچوں کو اللہ میرے آکھے ایسے بچوں کو بہت خند لگا ہے یہ اور اسیس کے بھا گواہ ہے آپ کچھ کام کر رہے ہیں کوئی آپ کے پروجیکٹ آ رہے ہیں نوان بھائی سے کوئی ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ میرا بھی ایک سیزن پہ میں ورک کر رہا ہوں جس کا نام ابھی تھوڑا سا کانفیدینشل ہے لیکن وہ یہی ہوگا کہ استاد غلام علی خان پریزنس اس سیزن میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں میں ان سٹارز کو یا ان سنگرز کو ڈالنا ہے جن کو ریل ہی گانا آتا ہے چاہے وہ کوئی نیو کمر بھی ہو سکتا ہے اور جو ہمارے پرانے دگرز اس میں میں آبدہ جی کو ڈال رہا ہوں سجاد علی بھائی کو پھر خان صاحب جی کی ایک فریش غزل میں نے کمبوز کی ہے اس سیزن کے لیے تو بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیئے ہماری تو بھربون دعائیں نہیں ایکشلی میوزک ایز مای لائف اب میں سوچتا ہوں نمان بھائی کہ اس کے علاوہ مجھے کچھ اور کرنا آتا ہی نہیں ہے نہ میرے سے ہونا ہے تو یہی زندگی ہے یہی شروعات ہے یہی آخرت ہے ہماری آپ ایک اور کام میں بھی سکسیسفل ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس اتنے وسائل اور فالتو ہو جائیں آپ کوئی بھی فوڈ ریلیٹڈ کام میں بھی لکھ ٹرائے کر سکتے ہیں میرا یہ ایک میرا خواب ہے یہ بھی سر آپ کا خواب بھی پورا ہوگا اور اس سے آپ کی لکھ بہت جائے گی اللہ پاک آپ کے لئے جو بہتر ہے اللہ پاک وہ بہتر ہے اور خان صاحب کا سایہ ہمیشہ آپ کے فرقے سے سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ میرے لئے ہر نعمت سے بڑی نعمت یہی ہے خان صاحب آپ کے ہم بہت مشکور ہیں جو کر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مصروفیت میں سے وقت نکالا اور جانے سے پہلے اگر میں درخواست کروں خان صاحب کچھ ہمیں بھی عمر کر جائیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی بہتر ہے دل سے نکلی ہوئے دعاں تو ہے دل دھڑکتا ہے تیری یادوں سے دل دھڑکتا ہے تیری یادوں سے میری سانسوں کا سلسلا تو ہے دل سے نکلی ہوئے دعا 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 تو ہے موسیقا 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 موسیقا